لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الزُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفا خصوصاً على سيد الرسول وخاتم الانبیاء المبعوث إلى كافة للناس بشيراً ونزيراً وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا 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 أَمَّا بَعَدُ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مین ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وقال اللہ سبحانه وتعالى وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال تعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رُسْوَةٌ حَسَنًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم سلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قابلِ صد احترام میرے بزرگو عزیز و دوستو اللہ تبارک وطالہ نے آج ایک مرد با پھر جامعہ مسجد حاجی محمد عبداللہ والی میں رحمتاللہ علیہ حاضری کا موقع دیا حاجی محمد مشتاق صاحب اللہ صحت میں زندگی برکتہ فرمائے حاجی محمد شہزاد صاحب دیگر برادران قاری محمد رفاقر صاحب ہر سال کی طرح سالانہ جمعہ میں شفقت فرماتے ہیں اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو محمد لحظہ رکھنا پڑتا ہے اور بھائی محمد شہزاد صاحب سے ہماری بہت ساری نسبتیں ہیں ان کے والد محترم مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں یہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں پھر حضرت خاکوانی صاحب سے نسبت پھر مومن ہونے کے ناتے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں پھر پرانا میرا یہاں تعلق تو مجھے بھی بڑی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک مرکز ہے آج بھی کوئی ملتان سے کوئی کہیں سے فون پہ رابطہ کر رہے ہیں حضرت جمعہ پڑھنے آئے کوئی جلال پور سے کوئی کہا کرو میں نے کہا سفر ہے بھائی حدیث آپ کیلئے موڑی جاتی کہ جب اللہ کے آگے بیٹھے جائے تو اللہ نے ان کی موڑتا ہے تو میں کیسے موڑے گئے یعنی مطلب یہ کہ اللہ جب کس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں یہ قرآن کا ادارہ چلانا مسجد کی تعمیر یہ دین کی سمجھتے ہیں میرے بھائی اور شکر ہے کہ ان کی دعوت پر الحمدللہ سارے دیندار آتے ہیں گو کہ دنیا داری بھی ہے لیکن دنیا داری اس کو صرف ضرورت سمجھتے ہیں اور دینداری کو مقصد سمجھتے ہیں ہمارا ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے اللہ یہ واسطہ ہمیشہ کے لئے قائم و دائم رکھے دنیا کی زندگی ہے اچھا یہ اس وقت جو بچے جا رہے ہیں یہ بڑی ہماری بے اکرامی ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جو بڑوں کا عدب نہیں کرتا علماء اکرام کی قدر نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں وگرنہ ان کا مقام تو وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سیکھائے یعنی اس وقت یہ امت کے بہترین لوگ ہیں جو آنے والے مستقبل کے اندر مسجد میں راب دین اسلام کی ذمہ داری سبھا لیں گے اسلام کا پرچم انہی کے ہاتھ میں ہوگا اللہ ان کی حفاظت فرمائے قرآن کا حافظ بنائے عاشق بنائے عالم بنائے عامل بنائے حامل قرآن بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لئے کچھ کرنے کیا اللہ توفیق عطا فرمائے ان کو بھی اور ہم سب کو بھی انسان کی زندگی بہت مختصر ہے اپنے کندے کو سون کر دیکھو ہر ایک کے کندے سے کسی نہ کسی جنازے کے اٹھانے کی خوشبہ آئے گی اور اگر یہاں کوئی ایسا نہیں بیٹھا جس نے کسی کو سہارا کس کو کندہ نہ دیا ہو اور یقیناً دیا ہوگا تو کیا گمان ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھے کوئی کندہ نہیں دے گا جمعت المبارک کے خطبات کا انقاد کرنا درسِ قرآن اصلاحی پروگرام مقصد یہ ہے کہ جو مقصد ہم سے چھوٹ گیا اور جس مقصد کو بھول گئے اس مقصد پر دوبارہ آ جائیں اور اس مقصد کو ہم سمجھ کے زندگی گزارنے والے بن جائیں چلو باطن ہمارا جیسا کیسا ہے اللہ جانے ہمارا باطن جانے ظاہر تو ہمارا صحیح ہونا چاہیے صورت میں صیرت میں چہرے میں رنگت میں لباس میں کردار میں ظاہر تو ہمارا ایسا لگے کہ دنیا ہمیں اللہ کا بندہ کہے مسلمان کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی کہے جو اس وقت ہماری حالت ہے گھروں کی زندگیوں کی کاروبار کی صورتوں کی لباس کی تو آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ جو لباس کردار جو صورت صیرت کا تقاضہ ہمارے سے اللہ کا قرآن کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کر رہی ہے کیا وہ کردار ہماری زندگی اندر ہے بزار کوئی انسان جائے مٹھائی لینے کے لیے اگر وہ عام سی تھیلی میں پانچ رپے کے شاپر میں ڈال کے دے دے تو جس کے گھر لے کے جائے گا وہ اندر کو نہیں دیکھے گا اس میں گلاب جامن ہے رزگلے ہیں دیسی ہے ولائیتی ہے یا سادہ سی ہے یا عام دکان کی وہ اوپر کی پیکنگ کو دیکھ کر جو ہے وہ متاثر ہوگا اور پیکنگ کو دیکھ کر ریٹ لگائے گا اگر پیکنگ ہوئی سادہ سی لفافے کے اندر تو کہے گا فلانی جگہ رکھ دے اور اگر پیکنگ اوپر سے اچھی اندر بلکل گڑھ بڑھ گھٹالہ ہو تو کہے گا اپنی امی کو کہے اس سے سوال کے رکھ خبردار بچے کو نات لگانے دینا میں خود آکے کھولوں گا جیسے فریج کے اندر رکھو تو پیکنگ سے متاثر ہوا جا رہا ہے اب ہمارے ہاں لوگ کہتے اندر ایمان ہے نا جی اندر تجھے ساڑے وڑھ کے بیکھے اندر ایمان ہے نا جی بار جاسے مرضی ہوں تو اسلام ظاہر کا مکلف ہے باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جس طرح انسان پیکنگ کو دیکھ کر حساب لگاتا ہے تو میرے بھائی وہاں بھی پیکنگ پر ہی گمان ہے کہ جیسا زمین پر بندے کے بیارے میں گمان ہوتا ہے ویسے اللہ کریم عرش عظیم پر بندے کے بارے میں فیصلہ پر باتے ہیں باقی باطن گناہ اس نے معاف کر نہیں کرنے اس نے اپنے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے اس نے بخشنا ہی بخشنا ہے اس نے ہمیں جنت لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ ضروری بخش دے اس کی مرضی ہے لیکن امید ہے جتنا پیار جتنی دعا جتنا اللہ کو راضی کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں انشاءاللہ ہماری بخشی ضرور ہوگی لیکن ایک بات تو بتاؤ چار آدمی میں کھڑے ہوکے بندہ ضلیل کرے اب وہ کہا یار چل جاندی کر وہ کندہ چلے میں تنہیں معاف کرتا دلوں کر اب بات ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے اب بات ٹھیک ہے کہتا نہ معاف کرتا تو بتاؤ یہ عزت ہے کہ وہ عزت کہ اللہ کریم ہمارا میدان محشر کے اندر منتظر ہو کہ میں اپنے بندے کو دیکھوں میرا بندہ مجھے دیکھو ارجعی الاربی کی راغیتا مرغی فدخلی فی عبادی آجا آجا خالی تیرے لیے کی بنائی تیرے لیے سجائی تیرے لیے آجا کب سے میری جنت تیرے انتظار کر رہی تھی کہ اللہ کے دربار میں سالت میں آئے جائے کہ وہ ہمیں دیکھ کہ ہسنے لگ جائیں وہ اس کو دیکھ کہ ہسنے لگ جائیں یہ تو کامیابی ہے وگر نہ سفارش پہ تو سب کی بخشی ہوگی لیکن ایک اگر اللہ ہمارے سے سوال کر لیں کہ جو میں نے تمہیں بنا کے بھیجا تھا تم ایسے بن کے کیوں نہیں ہے ملازم کو مالک دکان پر بھیجتا ہے اور سمان دینے کے لیے اور کہتا فلانی ہی دکان سے لے کے آنا اب ملازم ڈنڈی مار دے کسی اور دکان سے لے آئے سودا بھی وہ ہو وہ کہے کر نہیں آ رہے اوہ جڑی میں کسی ہے کوئی نہیں چلو کوئی نہیں گزارہ کرو جڑی کئی سے ہوں نہیں گزارے والی زندگی بھی ہماری بن جائے تب بھی کامیابی ہے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا اور ساری بات سمجھا کے بھیجا کہ گزارہ نہیں کر کے آنا کیونکہ میں نے تمام اپنے بندوں پر تمہیں اور تمام امتوں پر میں نے تمہیں افضلے دینی ہے ذرا بند سمر کے میرے پاس آنا جس طرح میرے عزیزو یہ پیکنگ اوپر سے اچھی ہو اندر خام مالو پھر بھی کام نہیں چلتا دبے کو چاٹنا ہے کسی نے پیکنگ اوپر سے دو کلو والی اندر مال تین پاؤ ہو یا پیکنگ اوپر سے دیسی کی والی اندر ولایتی سارا مال چلتا ہو کہ گزارہ سیار توکھا کیتا ہے تو کیا ہم اللہ سے دھوکہ نہیں کرتے کافور کی دھونی لیکس سابون بیری کے پتے ترے ترے کی خشبو سفید کفن گلاب کے پھول کلمے والی چادر پورا دین اس پر لکھا ہوتا ہے ظاہر کیا کہہ رہا ہے کہ بس اس جیسے ہے کوئی نہیں لیکن باطن کیا کہہ رہا ہے فرشتے اسے اوپر لے جانے کو تیاری کوئی نہیں ملے وہ بھی تو کہہ سکتا ہے ڈبا کیا دکھارے اندر کیا لے کے آیا آج ہماری حالت نہیں ہے جسے دیکھ لوگ پھولوں والی چادریں اور کلمے والی چادریں ٹھیک ہے رکھو اپنا اپنا مزاج ہے لیکن اندر بھی تو کچھ پھول ہونے چاہیے اندر بھی تو کچھ کلمات ہونے چاہیے کہ جس کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن والی چادر پر لکھا ہوا ہے وہ فرشتہ قبر کے اندر پوچھ رہے من رب بھو گا یہ چادر پر لکھا ہے اس کا یقین بھی تر دل کے اندر ہے کی نہیں کہا ہے تو اگر رب کا نام ہی نہ بتا سکے تو بتاؤ پھر پیکنگ پر گزارا ہوگا میرے بھائی لیکن بد نصیدی کی بات ہے ہماری پیکنگ بھی صحیح کوئی نہیں ہماری پیکنگ بھی صحیح کی جس طرح طلاق کے مسئلے مدرسوں میں آکے پوچھتے ہو اس طرح اپنی صیرت کا مسئلہ پوچھو کہ جو میرے بالوں کی کٹی ہے کیا اس کا تعلق مدینہ سے ملتا ہے سیدنا صدیق اکبر سے حضرت عمر عثمان علی سے حضرت حسین سے ابھی یہ شہزادہ کہہ رہا تھا حضرت حسین کی احمد بدلا رہا تھا کوئی ایسا آدمی کھڑھو گے کہ میرے بال حضرت حسین سے ملتے کیوں دھوکہ دے رہے اپنے آپ دھوکہ دے رہے اللہ کو ان لوگوں کو جن لوگوں کو جو لوگ ایمان لے کے آئے اپنے پیسے کی ریل فیل پر اپنی دنیا کی چمکاوے پر تم کیا سمجھ دوئے ایک دوسرے کو متاثر کر دوگے فرمایا دنیا تو تمہارے سے متاثر ہوگی تمہارا رب تمہارے سے متاثر نہیں ہوگا میرے پاس مال کی کمی نہیں میرے پاس جہان کی کمی نہیں میرے پاس دندولت کی کمی نہیں میرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے اوہ میرا بندہ اس سیک ہے کہ اوپر اس بلبوتے پہ میرے پاس نہ آنا مجھے میری کبری آئیکی کا سب پھر میں تیرے سے اچھا سلوک بھی کوئی نہیں کروں گا مجھے نہیں چاہیے یہ پانچ پانچ سو اور پیدے کے سالون کے اندر میرے عزیزو ہماموں کے اندر سچکی آتے ہو اگر مو دھونے کے بعد ہماری اوقات ظاہر ہو جاتی ہے میری بہنیں اتنی ساری پردے کے اندر بیٹھی ہیں سگار میز کے آگے کھڑی ہوتی ہو بیوٹی پارلر کے اندر چہرہ ہی بدل جاتا ہے لیکن آپ سب کو مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا سا پورٹر اتر گیا آپ کو مجھے پتہ ہے تھوڑی سی ایک قریم اتر گئی پسینہ آ گیا میرا ظاہر جو ہے میرا باطن ظاہر ہو جائے گا میری بچی میری بہن اور میرے بھائیوں خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا پسینہ اتنا پسینہ آئے گا کہ اندر کا سارا کچھا چھٹا باہرہ کے کھڑا ہو جائے گا لباس میں دیکھ لیں صبح ناشتے میں دیکھ لیں دوپیر کے کھانے میں دیکھ لیں نہانے میں دیکھ لیں باثروم میں تو سب گئے ہوں گے استنجہ خانے میں تو سب گئے ہوں گے نہانے میں اتنے کے لئے تو سب گئے ہوں گے واپس آئے ہوں گے آج میرے سمیت کپڑے تو سب رہ پہنے ہیں لیکن سارے کے سارے غلام رسول حسین کے غلاموں لیکن میرے عزیز و معذرت کے ساتھ میں سب کی بات نہیں کرتا کہیں ایک میرے جیسے نکم میں ایسے بیٹھے ہوں گے روزہ رکھنے کا طریقہ بتلایا ہر زکاة کی ادائیگی کرنے کا طریقہ بتلایا کپڑے پہننے کا طریقہ کیوں بتلایا تاکہ چال میں ڈھال میں اکل میں نکل میں صورت میں صیرت میں ہر حال میں گجرا والے والا میرا غلام بن کے میرے سامر گھا کے کھڑا ہو جائے تاکہ قیامت کے نل پوچھا جائے کس کی تباہ کر کے آیا کس کے نقشے قدم پہ چل کے آیا کس کی صیرت صورت کو ڈھال کے آیا تو دائیں بائے دیکھنے کے بجائے فوراں زبان سے نکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے تو اتنا بتلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑی کتنی بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑی کے پلو کتنے ہوا کرتے تھے سنت نے تو یہ بھی بتلا دیا کہ رحمت والے نبی کی سلوار کتنی ہوا کرتی تھی آپ علیہ السلام تحمد کتنا ہوتا باندھا کرتے تھے گرتے کی لمبائی چڑائی آپ کے کتنی ہوا کرتی تھی آستین مبارک آپ کے کتنے ہوا کرتے تھے پہننے میں دائے بازو استعمال ہوتا اتارنے میں بائے بازو سے پہلے اپنی آستین اپنے بازو کو نکالتے شنوار بیٹھ کے پہنا کرتے تھے کھڑے ہو کے پہنا کرتے تھے نہایا کرتے تھے روشری میں نہایا کرتے تھے یا اندھیرے میں نہایا کرتے تھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا پہلے پانی استعمال ہوتا یا پہلے نمک استعمال ہوتا فرمایا کھانے سے پہلے نمک استعمال کیا کرتے تھے نمک آگے لاکے رکھا ہوتا کھانے کے بعد چھٹکی نمک استعمال کر لیا کرتے تھے اللہ اکبر پانی پہلے استعمال ہوا کرتا تھا کھانا اپنے آگے سے کھایا کرتے تھے فرمایا جو چیز پسند آجائے بڑے جی سے کھا کرتے تھے جو چیز پسند نہ ہوتی دل کو نہ باتی اسے کبھی انکار نہیں کیا کرتے تھے کہ میں نہیں کھاتا تم نے یہ کیا پکا کے رکھ لیا جو چیز ہوا کرتی تھوڑی تھوڑی ضرور چکھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن خدا کی نعمتوں کے بارے میں پروردگار عالم کو جواب نہ دینا پڑ جائے ہر طریقے کی سنت زندہ پوری سبی کی زندگی پورا کردار شال میرے نبی کی کیسی تھی جب چلا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کہاں ہوا کرتا تھا قدم کی لمبایاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی دوڑنے سے آپ نے کہاں منع فرمایا اور کہاں دوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماتہ فرمایا گھر کے اندر آنے کا طریقہ کیا تھا گھر کے اندر جانے کا طریقہ کیا تھا خدا پاک کی قسم اللہ آج اللہ شانوں نے پوری کتاب یعنی قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک محفوظ کر کے رکھ دیا ہے بیٹی آیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنداز سے ملا کرتے تھے گھر میں جائے کرتے تھے بیوی کو کسنداز سے مخاطب کیا کرتے تھے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بڑھتا ہو کیا تھا نوازوں کے ساتھ آپ کا بڑھتا ہو کیا تھا بار والوں سے ملا کرتے ہیں انداز کیا ہوا کرتا مسجد کے اندر بیٹھا کرتے ہیں انداز کیا ہوا کرتا کہ اثر کی نماز کے بعد امام صاحب نمازیوں کی ترمو کر کے بیٹھ جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نمازیوں کی طرف مکر کے بیٹھ جاتا ہے زہر کی نماز میں قبلے کی طرف مکر کے دعا ہوتی ہے مغرب کی نماز عیسیٰ کی نماز میں قبلے کی طرف مکر کے دعا ہوتی ہے فجر اثر کی نماز میں نمازیوں کی طرف کیوں بیٹھ جاتے ہیں فرما ہے لمبا وقت ہوا کرتا تھا اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہوا کرتا تھا یہ وہ وقت تھا فرما ہے گھر جانے کی اجازت نہیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں اثر کے وقت اپنے کاروبار سے اپنی زندگی سے واپس لوٹاؤ یہ اثر مغرب کے درمیان کا وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیل ہونے کا وقت ہے جو صبح فرشتی آئے تھے شام کو واپس آ رہے ہیں جو شام کو فرشتی آئیں گے صبح واپس آئیں گے خجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری نکلنے تک مسلح پہ بیٹھنے کوکم عطا فرمایا کہ یہ وقت ساری مخلوق کو پروردگار عالم کا روزی کے تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں دہان سے بیٹھ جاؤ کچھ اللہ اللہ کرلو سبحان اللہ پڑھ لو الحمدلہ پڑھ لو اللہ اکبر پڑھ لو اس وقت کو اتنا قیمتی بنا لو کہ اس وقت کی قیمتی ہونے کی وجہ سے اللہ سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دے صبح جمعہ رات کی تنہائی میں اندھیرے میں جو گناہ کیے صبح مسلح پر بیٹھ کے اس کو کچھ سنانے کی برکت سے اللہ ساری رات کے گناہوں کو معاف فرما دے دوسرا یہ کوئی دائمائے سے کافلہ آیا ہوتا کوئی مدینہ سوار کوئی وفد آیا ہوتا کوئی رات کو مسافر کافلہ ہوتا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح وہ اپنے آنے کا مقصد بتایا کرتے کوئی بیمار ہوتا تیمارداری کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا کہ اللہ کے نبی میرا حال پوچھ لے کسی کوئی خواب آیا ہوتا حضور سے تب ہی پوچھا کرتا اس وقت اللہ کا نبی نمازیوں کی ترمو کر کے بیٹھ جائے کرتے تھے فرمایا اللہ اکبر اللہ کو اپنے نبی کی زندگی اتنی پیاری ہے کہ یہ طریقہ بھی خدا نے قیامت کی صبح تک زندہ فرما دیا ہے آئے نا میرے عزیزو سچا منصف ہوتا ہے شیشہ سچا منصف ہوتا ہے کسی کے گھر کے اندر پانچ ہزار روپے کا لگا ہوا ہے کسی کے گھر کے اندر دس روپے کا لگا ہوا ہے لیکن میرے عزیزو جب ہم نہا کے بعد نکلیں گے کپڑے پہنیں گے سرما لگائیں گے سر میں تیر لگائیں گے باڈی سپرے لگائیں گے خوشبو لگائیں گے امی کہے گے گی آج تو بڑا ہی سونا لگ رہا ہے بھائی کہے گا آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے رشتہ دار کہیں گے کمال ہی کر دیا آج تو چودمی کا چاند لگ رہا ہے امانداری سے وہ تو ہمیں کسی کی بات پر یقین آتا ہے نہیں آتا بیوی کی بات پر یقین نہیں آتا امی کی بات پر یقین نہیں آتا ماں جھوٹ نہیں بولتی بھائی جھوٹ نہیں بولتا رشتہ دار جھوٹ نہیں بولتے لیکن پھر بھی دس روپے کے آئینے کے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آئینہ صحیح کہہ دے تو امہ بھی صحیح ہے اگر آئینہ صحیح کہہ دے تو بھائی بھی صحیح ہے اگر شیشہ کہتے سونا لگ رہے تو سب کہت سب کا کا سونا لگ جاتا ہے جس طرح میرے عزیزوں یہ شیشہ سچا منصف ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی سچی منصف ہے اپنے روز مردہ کے کاموں کو اپنے روز مردہ کے کاروبار کو اپنی روز مردہ کی زندگی کو اللہ اکبر نبی کی زندگی کے سامنے رکھ کے پرکھو آپ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو اگر مدینے سے سچائی کا پیغام مل گیا تو سمجھ لو زندگی اچھی گزر رہی ہے اگر اس آئینے نے کہہ دیا کہ معاملہ اوکھ ہے تو سمجھ لو آپ کی میری زندگی بڑی اوکھی گزر رہی ہے ہمارا تو عزت عزت ہمارے پاس ہے دولت ہمارے پاس ہے رب ہمارے پاس ہے مصطفیٰ ہمارے پاس ہے قرآن ہمارے پاس ہے اسلامی ریاست ہمارے پاس ہے حلال روزگار ہمارے پاس ہے نماز کا سجدہ ہمارے پاس ہے بیٹی بہن بیوی ماں کا تصور ہمارے پاس ہے بھائی بان جاتا ہے چاچے مامے کا تصور ہمارے پاس ہے روشن زمینی ہمارے پاس ہے پھر ایمانداری سے بتلاو مسلمان پیچھے کیسے رہ گیا پھر تو وہ ایسے مسلمان پر ہلاکت ایسے مسلمان پر جو پھر بھی کہتا ہم ترقی نہ کر سکے پھر بھی میرے عزیزو دوسروں کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے کیا اس کے پاس قرآن والی زندگی کوئی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تورات پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھ گئی آپ کا چہرہ بدل گیا آپ کا رنگ لال ہو گیا سیدنا صدیق اکبر نے منع کر دیا کہنے لگے عمر دیکھتا نہیں اللہ کے نبی کے چہرے کی کیا حالت ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں تورات کے صفیہ کے پیچھے کر دئیے اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دے کے کہنے لگے رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول منبیہ میں اللہ کے رب راضی ہونے پر اور سچے نبی خاتم النبیین کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا آپ علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا آپ نے فرمایا عمر قرآن کے ہوتے بھی کسی اور چیز کی ضرعت ہے رب اکبر کی قسم ہے آج موسیٰ بھی زندہ ہوتا اپنی طورات چھوڑ کر میں محمد کے دین پر عمل کرتا پتہ نہیں میں قرآن کیوں نہیں اچھا لگتا پتہ نہیں دین اسلام سے ترقی کیوں نہیں کرتے بھاگے توڑے جا رہے عورت بننا پسند کوئی نہیں گھر کے اندر عزت کے ساتھ روٹی ملی ہے سہاگڑ مل گئی ماں باپ کا پیار مل گیا ہر بچی گھر کے اندر کہتی پھر یہ یوں کی زندگی ہے مدرس کے والے کالیج والوں کے مخالف ہیں کالیج والے مدرسوں کے والوں کے مخالف ہیں دونوں میں سے کوئی دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں پرسو درسو میرا دیروہ زفروال کالیج میں پنجاب کالیج میں مجھے بچیوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا میرے سامنے آکے بیٹھ گئی میں نے کہا بیٹھ جو مجھے نہیں پتا تم بھی ایک ایف ای کی کونسی سٹوڈنٹ ہو پہلے تم بھی استغفار کروں میں بھی استغفار کروں میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتا تم میرا سامنا نہیں کر سکتی لیکن کیا کروں اس کے بغیر گزارہ کوئی نہیں اپنی آنکھوں کو بند کرو یا ورنہ مجھے کرنا پڑیں گی خدا پاک کی قسم نے سیدہ فاطمہ کی صیرت کو گھولا حضرت عائشہ کا مزاج جزنگی بنایا اے ایسے کمرے میں سے آواز آ رہی تھی بچوں کی کلاس سے ایسے حال سے آواز ہے عزیزیہ سے کوئی اممہ کا انتقال ہو گیا ہو ابھی قرآن والی زنگی سے نہ فاقف ہے بہن تایا چاچا قرآن والی زنگی سے نہ فاقف ہے پھر مجھے ایمان داری سے باتاو اس چاند پری کو ہور پری کو جہنم میں جانے سے کون لوگ سکتا ہے ماں کو بورچی خانے سے ہے ماں کو کپڑے دونے سے فرصت کوئی نہیں بتاؤ یہ ہوا کی بیٹی کی کیا تربیت کرے گی اسے رابعہ کیسے بنائے گی اسے عائشہ کیسے بنائے گی جسے خود عائشہ نام پسند کوئی نہیں اس ماں کی گود کے اندر آکس نے دودھ پیا جب یہ اپنے گھر کے اندر پیدا ہوئی تو اللہ اکبر لوگوں نے کہا نام عائشہ رکھ دو تو اس کے ماں باپ نے کہا تھا یہ نام پرانا ہو گیا حاجرہ رکھ دو نام پرانا ہو گیا حدیجہ رکھ دو نام پرانا ہو گیا جس عائشہ کی گود میں یہ عائشہ پڑھ رہی ہے یہ عائشہ اس عائشہ کے نام سے واقف کہیں نہیں بتاؤ اپنے دودھ کی داروں میں اس کا کردار کیسے سکھائے گی معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہونا آج اپنے باپ کو جہنم آج باپ بیٹوں کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے ماں اپنی اولاد کو جہنم کے اندر لے کے جا رہی ہے مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ ابباجان جو آپ نے اپنے بچوں کے لئے گھر تیار کی ہے اس گھر کا مزاج تیار کی ہے اس گھر کے ڈرائنگ روم کا جو حال تیار کی ہے ایمانداری سے بتاؤ اس کمرے میں اس مکان میں اس مزاج میں کہ اللہ رسول یاد آتا ہے نہیں آتا میری بینوں ذرا آپ بتا دو آپ جو اپنے بچوں کی خریداری کر کے لے کے آتی ہو آپ جو اپنے بچوں کی کپڑے لے کے آتی ہو آپ ایک سال کی بچی کا جو لباس لے کے آتی ہو اس کے بازو کوئی نہیں اس کی آستین کوئی نہیں اس کا پجامہ کوئی نہیں چڑوں تک میری عزیزہ نکر چڑی ہوئی ہے اور بغیر بازو کے اللہ وہ برطنیوں والی فراک پہنی ہوئی ہے پھر دودھ کے اندر دودھ پلاتے ہوئے کہتی ہے اللہ اسے نیک بنانا اللہ فرماتا ہے میں تو نیک بناتا ہوں لیکن تو نیک بنانے کی پوشش نہیں کرتی بتا جس کو تو نے ایک سال میں ننگا لباس پھنا دیا وہ پچیس سال کے عمر میں تجھے برکہ پہن کے کیسے دکھائے گی وہ تجھے زہرہ کی نکل اتار کے کیسے دکھائے گی وہ تجھے آئیسہ سیدھی کا بن کے کیسے دکھائے گی میری بچے اور تم ساری کی ساری آج حاجی محمد عبداللہ مجامہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تقریب سننے کے لئے آئیو کما سے کم دنیا ہمارے پہ ظلم کرتی ہے یورپی ملک ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں اندھی تقلید ہمارے پہ ظلم کرتی ہے مغرب ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں کما سے کم تم تو اپنے بچوں کو پررہم کرو اور میرے بھائیو اپنے بچوں کو کرتے شلوار کا کلچر دو اور میری ماں اپنی بچیوں کو کرتے شلوار کمیز اور پردے کا کلچر دو رب کعبہ کی قسم ہے عورت نبی تو نہ بنی عورت بادشاہ تو نہ بنی عورت حکمران تو نہ بنی لیکن عورت نبیوں کی ماں ضرور بنی ہے حاجنہ کی گود میں اسماعیل آیا آمنہ کی گود میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فاطمہ تزہرہ کی گود میں جناب حسنین کریم ہے نزی اللہ تعالیٰ آنا آئے ہیں اللہ کی قسم معلوم ہوا عورت نبی نہیں بن سکتی لیکن عورت کو نبیوں کو دودھ پلانے کا اللہ نے شرف ضرور عطا فرمایا ہے آج آپ کا شورہ آپ کا حق ادا نہیں کرتا بج میں کے اندر اعلان کرو گی محلے میں اعلان کرو گی تم نے اپنے بچوں کو دو سال کی مدت تک دودھ پلانا کیوں چھوڑ دیا پردے کی بات کروں گا باڈی سلن کرنے کے چکر میں ہمارا سکر خراب نہ ہو جائے نراض نہ ہونا تمہارا بھائی من کے بات کر رہوں ہمارا سینہ خراب نہ ہو جائے خدا احباد کی قسم ہے آج سے پہلے کوئی دبے کا دودھ نہیں تھا عبدالقادر جلانی نے ماں کا دودھ پیا بایعزید مستامی نے ماں کا دودھ پیا عضل فرید الدین گن شکر رحمت اللہ نے ماں کا دودھ پیا عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ماں کا دودھ پیا عضل یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے ماں کا دودھ پیا اکنواز جھنگوی نے ماں کا دودھ پیا عظم عزیز و عاظم تاریخ نے ماں کا دودھ پیا ولی بنے ماں کے دماغ کی گود میں اللہ کی قسم علی بنے ماں کی گود میں بڑے بڑوں نے ماں کی گود میں دودھ پیا خدا پاک کی قسم اس دودھ میں اتنا فیض تھا اس دودھ کے اندر اتنا فیض تھا اس دودھ میں اتنا نور تھا ماں جب سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی اور کان میں قرآن پڑتی ہے درود سنایا کرتی تھی تو ہر گلی کے اندر عبدالقادل بھی نظر آتا تھا ہر گھر کے اندر رابیہ بستیاں بھی نظر آتی تھی خصورت تو تمہارا ہے تم نے سارا معاصلے پہ جدو دے موبائل آئے بیڑا گرک کر دیا جب تک ماں نے ماں بننے سنکار کیا بیڑا گرک تو اس دن سے چروع ہو گیا فاقو پہ صبر کرنا حسین کو کس نے سکھایا بھوکے رہ کے قرآن پڑھنا حسین کو کس نے سکھایا معاشرے نے جو سبق حسین ماں کی گوش سے لے کے آئے تھے گربلا میں وہی سبق حسین نے میرا عزیز و بغیر غلطی کے سنا دیا کس حسین کی محبت میں کھچڑے بگائے کس حسین کی محبت میں دودھ کے شربت بدا موالے پلائے اس حسین کی محبت میں کے بیٹی ماں اپنے بیٹے کا حسین ہی نام رکھنے کو تیار نہیں کہتی ہے تو چاچے کے بیٹوں کا نام ہے کہ تو مامنے کے بیٹوں کا نام ہے میرے خاندان میں تو خلہ کے بیٹے کا نام حسین ہے کوئی اور نام رکھ دو اگر تجھے حسین کے کردار ہو نام سے برک نہیں تو دس محضرم الحرام کو تجھے زردہ پلاؤ پکانے کی بھی اجازت کوئی نہیں گھر گھر میں حسین ہونا چاہیے گھر گھر میں زینب ہونی چاہیے گھر گھر میں عائشہ ہونی چاہیے گھر گھر میں فاطمہ ہونی چاہیے اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے نہیں پتہ ان کے معنی کیا ہے لیکن ان عورتوں کے میں نے نام لے دیئے جن عورتوں کے پردے پر خدا کا سلام آیا ہے یہ وہ عورتیں جو کردار زمین پر دکھایا کرتی تھی تعریف عرض پہ رب ان کی کیا کرتا تھا جبرائیل ان کے دروازے پہ پیغام لے کے آیا کرتے تھے فرشتے ان کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے ان کے گھروں کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا آج ہمارے گھر میں صفائی کی کمی نہیں صفائی کرنے والی موجود ہے اللہ اکبر کی چند کے اندر کام کرنے والی موجود ہے اسری کرنے والی موجود ہے بچوں کو اسکول لانے لے جانے والے موجود ہیں نہیں موجود ہمارے گھر کے اندر قرآن کوئی نہیں آج گھروں میں ڈا کے دیکھ لو گجرہ والے کی کوئی ایسی بیوٹی نہیں جو ہمارے قبروں میں نہ ہو ڈرائنگ روم پردوں سے سجا ہوا اللہ اکبر آئیٹی آئیٹ آئیٹی فیچل پولوں سے سجا ہوا گملوں سے سجا ہوا ترہ ترہ کی سینیاں لگی ہوئی ہیں لیکن خدا پاک کی قسم ہے یہ گھر تیرے محلے والوں کو اچھا لگے گا یہ گھر تیرے رشتہ داروں کو اچھا لگے گا خدا کو گھر وہ اچھا لگتا ہے جس گھر میں قرآن نظر آئے خدا کو وہ گھر اچھا لگتا ہے جس گھر میں مسلح نظر آئے بتا میری بیٹی تیری ڈرائنگ روم میں کوئی مسلح ہے تیرے ہاتھرے میں ہاتھنگ حال میں ٹی وی لانچ میں کوئی مسلح ہے اگر ہوگا بھی تو اسے علماری میں چھپا کے رکھ رکھا ہے میری عزیزہ نیچے چیز رکھو گے بچے کا ہاتھ بھی لگے گا بڑے کا ہاتھ بھی لگے گا مسلح سامنے رکھ تاکہ کبھی کبھی میرا بھی دل نمات پڑھنے کو کر جائے آپ کبھی مسلح پہ بیٹھنے کو دل کر جائے اللہ کی قسم مسلح قرآن کی احمد درواج اپنے گھر کے اندر قائم کر دو اور دنیا والوں کو بتا دو پیسے سے مسئلہ حل ہوا کرتا مسلح پہ بیٹھ کر رو کر دکھانے سے مسئلہ حل ہوا کرتا ہے جب سے آپ نے میں نے مسلح پہ بیٹھنا چھوڑ لی دیا اللہ نے ہمارے سے مو موڑ لیا ہے بڑے بڑے پیسے والوں کی طرف میں نے دیکھنے سے نکار کر دیا بال کی مجھے ضرورت نہیں خورات کی مجھے ضرورت نہیں اور میرے عزیزہ مسلح کی بھی اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت کوئی نہیں لیکن تمہاری کامیابی کا دار و مدار میں نے مسلح کے اوپر رکھ دیا ہے کتنے باروں نہ گھر ہوا کرتے تھے جن کے دیوار کی کھوٹیوں کے اوپر تصویہ نظر آئے کرتی تھی کتنے باروں نہ گھر ہوا کرتے تھے جگہ جگہ مسلح نظر آئے کرتے تھے جس ماں کی گود کے اندر تُنہیں پروری سپائی ہے میری بچی آج تُو چار بچوں کی ماں بیٹھی ہے اللہ اکبر جا اپنی ماں سے پوچھ ان بچوں کی نانی سے پوچھ کبھی انہوں نے اپنے تائے چاچے کے سامنے ساس و سر کے سامنے کرتا اٹھا کے ننگی ہو کے اپنے بچے کو دودھ بھی لایا خدا پاک کی قسم ہے ہم نے ہنماوں کا دودھ بیا جو کمرے میں جا کے دروازہ بھی بند کر لیا کرتی تھی بنتی بھی بند کر لیا کرتی تھی لیکن اس دودھ کا اثر مال پہ نہ ہوا اس دودھ کا اثر کاروبار پہ نہ ہوا خدا احفاق کی قسم اس دودھ کا اثر کردار پر ضرور ہوا ہے اللہ اکبر اس دودھ کا نور آنکھ میں گیا پھر اس آنکھ سے گجرا والا کے اندر کوئی رنڈی کجری نظر نہیں آتی ہر کوئی ہوا کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا نظر آتی ہے آجاؤ پلٹاؤ واپس بہت غلطی کر دی ہم نے دنیا کے پیچھے دھوکہ کھا کے کونسی دنیا اللہ کا قرآن کہہ رہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا اگر دنیا کے اندر ناکامی ہوتی خدا دنیا کے اندر کامیابی ہوتی نبی کا کوئی صحابی کامیاب نہ ہوتا اللہ اکبر حضرت ابو ایوبن ساری رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے دروادے پہ کھڑے جمہا کا دل تھا ایسے مسجد لوگوں سے کھٹا کھچ بری ہوئی تھی ابو ایوبن ساری رضی اللہ عنہ مسجد کے دروادے پہ کھڑے تھے اتنے میں بائس لاک مربع مقمیل کا اکمران ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تصریف لائے حضرت ابو ایوبن ساری رضی اللہ عنہ انہیں ہاتھ پکڑ کے کہا عمر ہم تیرے کوئی نوک کر رہے ہیں اتنی دیر سے کیوں نماز پڑھانے کے لیے آیا سارے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکی آنکھ میں آنسو آگئے روئے اور رو کے مسکرائے پھر حضرت ابو عیبن ساری کا آنکھ پکڑا فرمائے الحمدللہ جب جب تیرے جیسے نمازی رہے تیرے جیسی ریایا رہی کسی حکمران کو خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا پھر آپ ممبر پہ تصریف لے گئے اور جا کے فرمائے اوہ لوگو اوہ لوگو آج ابو عیبن ساری نے میرے دیر سے آنے کی وجہ سے میرے پہ انگلی اٹھا دی خدا پاک کی قسم میں نے جان بوجھ کے دیر نہ کی میں بھوکا نہیں تھا مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی تھی میں نہ آنے میں دیر نہیں کی میں نے پانی بھرنے میں دیر نہیں کی بلکہ خدا بھلا کرے عبداللہ کی امہ کا عبداللہ بن عمر کی امہ کا عمر کا تمہیں میری ریایا اے خدا کی مخلوق تمہیں پتہ کوئی نہیں عمر کے پاس یہ ایک ہی کرتہ ہے پورے سال میں کرتے پہ گزارہ کرتہ ہے ہر جمعے کے جمعے کرتہ گندہ ہو جاتا ہے اس کو دھوتا ہے آج عبداللہ کی امہ کسی کام کاج میں لگ گئی تھی اللہ اکبر اسے دیر سے یاد آیا اسے پتہ تھا میں نے جا کے امامت کرانی ہے جمعہ پڑھانا ہے کوئی کرتہ دھوتے دھوتے دیر ہو گئی دین یہ یقین آتا میرے کندے تھک گئے میں کرتے کو چٹکتے چٹکتے دیکھ میری کردن میں دردوں نے لگیا میرے کندوں میں دردوں نے لگیا خدر کا کرتہ ہے موٹا کرتہ ہے پھر بھی نہیں گیلا اب وہ یو بل ساری خدا پاک کی قسم میں آرام نہیں کر رہا تھا میں تو کرتہ سکا رہا تھا نہیں یقین آتا میرے کرتے کا دامل پکڑ لے ابھی بھی میرا کرتہ گیلا ہوا ہے جوڑ کے کہنے گا عمر خدا پاک کی قسم میں تیرا گیلا کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ آج نہیں تو کل تیرے سے پہلے حضور سے جا کے ملاقات ہو جائے گی اللہ کے نبی کو بتلائیں گے جس جگہ عمر کو آپ چھوڑ کے گئے تھے رب اکبر کی قسم میں اللہ سے ڈرتے ہوئے خدا کی زمین پر حکومت کرنا ہے کن کاموں میں آپ نے بچوں کو لگا دیا پڑھ لے چار پیسے کمائے گا کس نے پڑھا ہی جاتی ہے آج بچہ ہو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے پہلا بچہ تھے میرا ہے توڑی مدافلت میں برداشت نہیں کر دی میں اپنی مرضی نہ پڑھا ہوں گی میں نوحہ بنانا ہے کیا بنائے گی اسے اپنی مرضی سے جو بنا بنا لیا جوان ہو گیا آج اس کے پیچھے موٹر سیکل پہ بیٹھ کے جاتی ہے آج پیزا کھانے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہے تیرا خیر خواہ ہے دشمن ہے تیرا مولی صاحب کوئی اکل کی بات کرو کیسے دشمن بن گیا میں بتاؤ جمعے کی نماز کے بعد جب اپنے بچوں کو کھانا کھلا ہوگی جب تمہارے بچے آکے پوچھے امی کی پکایا ہے اسے کہنا بیٹے پکایا ہے نہ پکایا ہے یہ بعد میں بتاؤں گی پہلے یہ بتا بندہ کوئی مرد ہے عورت کوئی مرد ہی ہے جنازہ قبرستان لے جائے جاتا ہے پہلی تکبیر اللہ اکبر سبحانک اللہ مرد پڑی جاتی ہے دوسری تکبیر کے بعد دروشری پڑا جاتا ہے تیسری مرد بھائی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے میرا پتر کیا بتا تیرے سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جائے میرے جنازے کو کندہ دے کہ قبرستان لے کے جائے گا اوہ میرا بچہ جب امام صاحب ٹی سی تکبیر اللہ اکبر گئے اس کے بعد کی جو دعا ہے میرے لیے کرے گا بیٹے مجھے وہ دعا سنا دے اگر تیرا اللہ بی بچہ اگر بھی اپاس بچہ سر جھکا لے تو سمجھ لے گھٹے کا سودہ ہوا تو چار بچوں کے ہوتے ہوئی جہنم کے اندر جا رہی ہے اگر میرا بچہ میرے جنازے پر دعا ہی نہیں پڑھ سکتا تو میں نے اس کی ڈاکٹری کا کیا کرنا میں نے اس کی انجنری کا کیا کرنا جو میرا بچہ اس کے اندر اس کے کردار کے اندر اتنی پاور نہیں کہ خدا کو روکے دی گھائے اللہ میری بخش کر دے تو میں نے ان سات بچوں کا کیا کرنا بہت ہم گھٹے کے سودے پر زنگی گزار رہے ہیں ہمارے پلے ہے ہی کیا آج بھائی کہتا ہے میں گھڑی لینی ہے پیڑے کے اندی شکل بیکھی ہے تو اب بے دی کڑی مرضی نہ مطابق کام کی تا پہوٹلو موٹر سیکل لے کے دوے آج ہم کہتا ہے اللہ جنہ دے دے خدا جنہ شکل بیکھی ہے ہر قدم پر میرے نبی کو تم نے رولایا کاشاج عمر ہوتا دھرتی پر دشمنانے رسول کا نام نہ ہوتا آج جمعہ تل مبارک ہے میرے ویروں میں ہاتھ جوڑتا اونا راز نہ ہونا آج ہی صاحب سے نہ کہنا کہنا مولوی لاکہ بڑھاتا خدا پاک کی قسم جمعہ پڑھنے آئے ہو تمہیں کس نے اجازت دی کس نے تمہیں اختیار دیا کہ حضور کی سنت پہ اس طرح چلا کے آ جاؤ حکومت کا باغی حکومت برداشت نہیں کرتی بیٹا باپ سے بغاوت کرے باپ برداشت نہیں کرتا ماں کی نافر ہمار نہیں کرے ماں روٹی پکا کے نہیں دیتی یہ کیسا آج کے رسول ہے کہنا مولی صاحب دعا کرو مدینہ جاں وہاں حالت دیکھ مدینہ جانے والی ہے حالت تو قبر کے اندر جانے والی نہیں مدینہ تو بہت دور کی بات ہے پرسو ترسو خاکوانی صاحب فرما رہے تھے کہ بات گستاف تو روزک پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کنبی دیکھ کے وہی پھیر لیتا ہے کیلے نہیں ہوتے ہیں تمہیں اداکار شاروخ اچھا لگتا ہے پاکستان کرکی کٹر اچھا لگتا ہے فٹبال ہر اچھا لگتا ہے میں محمد تمہیں اچھا نہیں لگتا جس کے حسن کی قسمیں خدا قرآن میں اٹھا رہا ہے میں جھوڑے ہی لگتا تھا بالوں کی کٹی میرے دشمنوں کی جیسی لباس میرے دشمنوں جیسا دعاوہ مدینہ جمرندی کرو تمہیں شرم نہیں آتی ابھی ربویہ بلوگل کا مہینہ آئے گا پورا گجرہ والا روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیح سے سجا ہوگا اللہ اکبر سونا آیا تے ساری کے گلیاں تے بزار یہی آپ کی میری زمان پہ نہ رہوگا فرمایا کس مو سے کہہ رہا ہے جسے میری زنگی کا ایک لمحہ بیپتہ ایک طریقہ پسند کوئی نہیں خبردار میرے روزے کی تشبیح بنانے کی قغالدہ تیری مرضی نرالدہ تیری مرضی لیکن میرے مدینے میں آنے کی کوشش نہ کرنا اللہ کی کبریائی کی قسم ہے فرشتے دھکے مار مار کے روزہ نور سے اٹھا دیں گے میری بچی تُنہیں سوچا زنگی میری کیسے گزر رہی ہے جس کے نام پر تُنہیں نام فاطمہ رکھا اللہ کی قسم و قیامت کے حضور کے حضر کوزر پر اپنے ابے کے ساتھ گھڑی ہوگی اور کہ یہ ابا دیکھ اس نے نام فاطمہ رکھا ہے لیکن سر سے لے کر فاطمہ کے پیر تک فاطمہ کے رنج سے کردار سے نفرت بھی اب بھائی سے عوضہ کو سر نہ پھلانا پر نہ تیری بیٹی فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا اگر فاطمہ کی آنکھ میں اس دن آنسو دیکھ لیا بتا تیرا میرا کیا بنے گا قیامت کے دن سیدہ زینب کڑی ہو گئی تو اپنی جولی میں بریس لٹ دکھائے گی کنگن دکھائے گی تو اپنی جولی میں جومر کچھ دکھائے گی فاطمہ کی بیٹی زینب نے جولی جھاڑ کے دکھا دی کہے گی منا نا میرے پاس تو ای کچھ نہیں پورا کنبہ لے کے گئی تھی پورا خاندان لے کے گئی تھی ہم نے آزان کا بول بچا لیا سب کوئی لٹا دیا ہم نے قرآن بچا لیا سب کوئی لٹا لیا کربلا کے میدان میں دو چیزیں اوہ میرے عزیزوں پچتر سال تھے کربلا کربلا سننے والوں کیا پیغام ہے کربلا کا میں بھی سناوں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر گیا میں بھی سناوں نیزے کی انہی پہ چڑھ گیا لیکن مقصد کیا تھا اللہ اوہ اکبر دو پارٹ تھے دو حصے تھے کربلا کے میدان کے ایک میں خیمے لگے ہوئے تھے ایک میں تلوار سجی ہوئی جی تلواروں کے سائے میں بھائی کھڑا تھا خیمے کی چار دیواری میں بیل کڑی جی اللہ اوہ اکبر جب آخری لمحات تھے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کناننے کی امت کو کیا پیغام دینا ہے کابد الحلال سے کہہ دینا اللہ اوہ اکبر گجرہ والے جمعہ پڑھانے جائے گا کربلا کا مقصد بیان کر دینا ایک طرف سجدہ تھا ایک طرف پردہ تھا دنیا والوں کو بتا دینا بہن خیمے میں پردہ بچا گئی بہن تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا کے چلا گیا ہے داننے کی امت کو کہہ دینا اللہ کی عزت کی قسم ہے میری بہن جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا اور حسین جیسا سجدہ بھی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ تغانہ کربلا کا لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے میں کچھ عرصہ پہلے کربلا کے میدان میں ہو کے آیا اللہ کی عزت کی قسم ہے چاروں طرف کناروں پہ دریافرات چل رہے لیکن میں نے پوچھا اللہ اکبر دریاء کے کنارے چودہ سو سال پہلے کسی کو پیاسک روتا دیکھا کسی کو پیاسک شہید ہوتا دیکھا پانی کی لہنوں سے بھی بات آواز آئی حسین ہے حسین ہے آج میری بچی کتنی بدنصیبی کی بات ہے جس دن امام مظلوم جس دن حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے انہانے کی امت نے اس دن بھی نماز کا سجدہ ہی کر کے کوئی نہیں دکھایا ہے دست محرم الحرام کو بھی امت کو نماز یاد نہ رہی پھر بتاؤ آپ کا میرا کربلا والوں سے تعلق کیا ہے استعینوا بصبر وصلا ان اللہم تمہارے پر حالات آئے تمہارے پر مصیفی آئے سبر کا دامل تھام کے رکھنا اور نماز کے سجدوں سے میرے سے مدد مانگنا کیا جواب دیں گے قیامت کے دل اللہ اکبر اسپاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے جس کے سارا خاندان کربلا میں کٹ گیا کیا جواب دیں گے ہمارا سوسائٹی آباد تھی کلونی آباد تھی نئی آباد تیرا گھر آباد نہیں تھا اور میرے عزیزو صبح سے لے کر شاہم تک پوری کلونی سوسائٹی میں چلے جاؤ کئی تعلیٰ نظر نہیں آتا سوائے خدا کے گھر کو تعلیٰ نظر آتا ہے رب اکبر کی قسم ہے خدا کا گھر آباد کرو اس کی مرکت سے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر قرآن آباد کرو خدا پاک کی قسم اس کی برکت سے خدا ہماری نسلوں ہمارے دسترخانوں کو آباد کرے گا بہت غفلت والی زندگی جی لیے مد کبھی خدا کے سامنے اکڑ کر دکھانا مد کبھی خدا کو یوں گھور کے دکھانا مد کبھی خدا پاک کے معاملے میں انگلی اٹھانا ورنہ رب اکبر کی قسم ہے یا پورا ایک نظام ہے یا مائے کی تار یہ پیچھے اتنی بڑی مشنوی پڑی ہوئی ہے یہ تار اگر میرے عزیزو تھوڑی اسی ایکسپائر ہو جائے یہ تار میرے عزیزو اسپار کرنے لگ جائے یہ مائک کا بٹن ہل جائے وہاں سے کوئی بار نہ ہل جائے اللہ کی قسم ساری مشنوی بیکار ہے پر میں ہلکا سا ہی لاؤں گا یہاں یکر کے جھٹکہ دے دیا گردل میں جھٹکہ دے دیا وہیو گر جائے گی یکر کے دماغ ہلا دیا آج زلدہ بات زلدہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں کل تیرا پساب کے اندر پیمپر بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا اتنا تجھے موتات کر کے بستر پہ ڈال دوں گا تیرے سگے بچے تیرے پاس سے گزریں گے مجھے میری کبری آئی کی قسم تجھے پانی کا گلاس پکڑانا بھی گوارا نہیں کریں گے خبردار میری مخلوق کو پریسان مت کر پر نہ تیرے پاؤں تیرے ہاتھ کا میں نے کوئی پیچ لا دیا فالج کے مرد میں مبتلا کر دوں گا ایسا عذاب کا کھوڑا برساؤں میں بستر سے تجھے اٹھنے نہیں دوں گا یہ دنیا کا معاملہ آخرت کا معاملہ کیا کیا پتا ہے اس بیواری پرتے ہیں تیرا گلے پچھلے کنا معاف فرما دو ایک جگہ خدا کا قرآن کہہ رہے ہیں خوشیہ ہے تو شکر کر کے دکھائیو بیماری آب ہے تو صبر کر کے دکھائیو اگر تیرا شکر تیرا صبر مجھے پسند آ گیا آنکھ بدھونے کی دیر ہے وہ آنکھ تیری کھول دوں گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس آنکھ کے دیکھنے پر دنیا کی ساری کی ساری لذتوں کا بھول جائے گا نہ کر بس کر اوہ تو اس قابل ہے نہیں تیری حیثیت نہیں ہے نہ اچھا دوڑ نہ اچھی پڑوان اڑا جتنا میں نے تجھے تابع دار کیا تو تنا تابع دار بن کر رہے بہت ہی کوشش نہ کر زیادہ نہ کر ہاتھ کے اندر پکڑنے کی صلاحیت ہے دونوں ہاتھوں کی طاقت ایک ہاتھ میں نہ لے گیا ذرا نیوی بہن نیوی نکھا نیوی اچھا نہ وکھا ورنہ میں جب اپنی آئی پر آ گیا تو منٹ لگے گا نہ بچے دیکھوں گا نہ بڑے دیکھوں گا نہ چھوٹے دیکھوں گا لوگ کہیں کہ کی ہو گیا کی ہو گیا میں کہا جو بس میں کرتا کرتا اٹھا کے وہ قبرستان میں پھیک کیا ہوں گا بارش میں اندی میں می میں گرمی میں تیری قبر پر ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا جب ہی حیثیت کا اندر رہے اور میرا بندہ بن کے رہے یہی آج کا پیغام یہی آج کا میسیج ہے گرمی بہت ہے میرا دل تو جارا تھا بہت میں آپ کو سناوں لیکن میس حجاج کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں زندگی ہم نے بہت گزار لی اور عیش و عشرت میں گزاری جو بچی ہے اسے اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں بس پوچھ رہے ہیں میرا اللہ کیسا چاہتا ہے اور پوچھ رہے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سہارا لینا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنی پڑے گی حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا اچھا ایک بات بتاؤ میں وہاں بچیوں سے بات کر رہا تھا پنجاب کالیج میں پرسو ترسو میں نے کہا بیٹی ایک بات بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے اور امی تمہارا رشتہ پسند کرتی ہے اور امی تصویر دکھاؤ تصویر دکھائی تصویر دیکھی تو امی دکھتی داڑی ہے میں نہیں کرتی میں اپنے باپ کے گھر سے لے کیا ہے یا میری ماں کی ہے یا میرے دادے کی وراست ہے یہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھ کر اپنی صورت ایسی اپنائی دنیا داروں مولویوں میں کیا فرق ہے مولوی حضور کی زندگی اپناتے ہیں دنیا دار میں اپنا رہے ہیں تو ایمان داری سے بتاؤ جنت میں کون جائے گا حضور کی زندگی اپنانے والا کے نفرد کرنے والا بولو بولو آپ خود بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پر عمل کرتا رہا وہ جنت میں جائے گا جو زندگی سے مو مورتا رہا وہ جائے گا جنت میں کون جائے گا جنت میں جو حضور کی غلامی کرتا رہا یہ حضور کی غلامی نہیں ہے پگڑی حضور کی غلامی نہیں ہے سلوات ٹکھنوں سے انچی حضور کی غلامی نہیں ہے میری بیٹی کو پردہ حضور کی غلامی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹی کو توفہ پردہ دیا اپنا چرہ دکھا یہ حضور کی غلامی نہیں ہے یہ کیا مولویوں جیسی بات کر دی ہم نے مولوی کی بات نہیں کی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی بات کی دنیا دار اے دنیا دار نے جی تسیہ مولوی مولی صاحب وہ ترین دین دے جب دین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی نے ایک اڈراما شروع کرتا ہے لوگ کہنا نقول جیم میدن دے ہم صحیح کہہ رہے ہیں خدا پاک کی قسم دنیا میں اس چرچی چمڑی کی قبر کے اندر بولی نہیں لگے گی اس کی بولی لگے گی اللہ کی قسم بالوں کے سٹائل کی بولی نہیں لگے گی اسپگڑی کی بولی قبر کے اندر لگے گی سنت لباس کی بولی لگے گی کیا لے کے آیا کیا چھوڑ کے آیا مجھے سے کوئی ذروکار نہیں اولاد کے لیے کچھا مکان تھا ہے پکا لے کے کیا ہے اہدس جو میں نے تجھے نظریہ تصور جو عقیدہ میں نے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہلستو بربکم کا دیا تھا وہ لے کے آیا کہ نہیں لیا کہ کھلیات آ گیا دکان پر سودھا لینے کے لیے جاؤ سبزی والے کے پاس جاؤ بھاؤ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار وقت ہی ضائع کی تائی کچھ لینہ بھی ہے کہ نہیں تیسے ہیں نہیں کہ نہیں دکان والا پیسے کے بغیر مکان والا پیسے کے بغیر رہنے نہیں دیتا تو میرے عزیزو بتاؤ اتنی بڑی جنت جس کو اللہ نے خود بنایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زنگی کے بغیر آپ کو مجھے کیسے جانے دے گا آج کمہ سے کم سارا مجموع خدا کے واسے داڑی کی نیت تو کر کے جائے اللہ کی قسم نیت کر لو ابھی ابھی جو سنت پر ہم نے ڈاکہ ڈالا اللہ کے نبی پر ڈاکہ ڈالا نبی کے حق پر ڈاکہ ڈالا اوئے لوگوں چلے ایک بات تھی جو ہماری سنت کو جس نے کٹا داڑی کٹی ہم اسے کہتے ہیں شاہ پر ملے پیٹ دے میں گھر جا کے انتی جگہ پر رکھوں گا آپ گھر آ کے نہ آنے لگ گئے پتہ یہ داڑی کے بال کہا چلے گئے گجرہ والے کے کسی نالے میں بہرے ہوں گے گجرہ والے کے کسی چوک میں پڑے ہوں گے کسی کچھرے کے دھیر پہ پڑے ہوں گے جب کتہ اس پرکت بیٹھ کے پوٹی پی ساپ کر رہا ہوگا امانداری سے بتاؤ جو نبی کی شان میں گستاخی کر کے کارٹن بنائے وہ تو گستاخ رسول ہے جو نبی کی زندگی کا کارٹن بنا دے وہ آج کے رسول کیسے ہو سکتا ہے حاجی شہزاد صاحب سے رج کروں گا قاری رفاقہ صاحب سے میرے سے رابطہ کرو ورنہ نہ اور کے کسی کتب خانے سے رابطہ کرو سنت حبید کتاب لاؤ یا اپنی مسجد میں رکھو دو سو پندرہ دو سو بیس روپے حدیعہ ہے ہر ایک نمازی کو خطوفہ دے دو یا قیمتن دے دو ستار لگایا کرو اللہ کی قسم اتنی سی کتاب میں مفتی محمد اختر صاحب بھاولہ پوری بہت اللہ والا ہے اس میں پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سموکے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو کھانا پینا سونا جاگنا اللہ کے نبی کو اٹھنا بیٹھنا پسند کیا تھا خیرات کونسی پسند تھی کھانا کونسا پسند تھا اٹھنا بیٹھنا پینا جاگنا سونا کونسا پسند تھا کمر سے کمر اللہ کے نبی کی زندگی پر فیزیس تمہارے گھر میں نیوٹن کا نظریہ تمہارے گھر میں آئنسٹائن کا نظریہ تمہارے گھر میں ہر کوئی میرے عزیزو تمہارے گھر میں نہیں تو نبی کی زندگی ہمارے گھر کے اندر کوئی نہیں نبی والی اخلاق ہمارے اندر کوئی نہیں نبی کا کردار ہمارے گھر کے اندر اگر ہے تو اسے اس وقت سے الماری میں رکھا ہوا دس سال پہلے ابو مرے تھے تو بھائی نکالا تھا بھائی کا انتقال ہوا بھائی نکالا تھا سمزال مبارک میں ہاں قرآن پڑھنے کو دل کرا باہر نکالا تھا خدا کی قسم نبی کی زندگی سے اتنا دور نہ ہو یہ نوک عامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے اپنا مو ہی پھیر لیں آجا اوپر لٹائیں بس بہت دکھو والی زندگی اوزار اچھا ایمانداری سے بتاؤ اتنا پیسہ کم آ کر سکون ہے پیسے کی مضمت نہیں ہے میرے پاس جوڑے اچھے سچا لاکھوں کا پہن اگر ایک جوڑے کے علاوہ پچاس جوڑے پڑے ہیں اور گرمی گزر گئی ان کو پہننے کی باری نہیں تو اس کی مضمت ہے اگر میرا مسئلہ دو گاڑیوں سے ہل ہو جاتا ہے بار ایسی ہیں بھی شوکدہ مل کوئی نہیں دس گاڑیاں بار اس کا حساب ہے اگر دو مکان میں گزارا ہوتا ہے پانچ ایسی بد کر کے تعلی لگایا ہوا بین کرائے کے مکان میں بھائی ریڈی لگا رہا اس مکان کی مضمت ہے ہمارے حفظہ باد والے گجرہ والے دوڑے گجرہ والے والے سیالکوڑ دوڑے سیالکوڑ والے لہور کی قربانی لینڈ جا رہے ہیں قربانی لینڈ جا رہے ہیں تیسری سہزار پہ کی گاڑی کرا کے باول پر کتھے جی قربانی آجی صاحب لے لئی او جی ریٹی بڑھا ہے کی کریے مر گئے مر گئے سنا رہے نہیں لے سکے یہ وہی ہے کہ نہیں غریب تو بہت دور کی بات ہے بڑے بڑے امیر نہیں لے سکے آجی صاحب چالر دیکھو آجی صاحب گردن نوہتھ لاؤ لائے نا جی سیوی آجی صاحب میں اپنا پتر بنا کے رکھیا میں کہا پتر نو کنجر بنا کے رکھیا جانور نو پتر بنا کے رکھیا کاش اتنے ہاتھ اتنے بکرے پہ پھیرے اتنے ہاتھ جانور پہ پھیرتا خدا کی قسم وقت کا کتب الدین مختیارے کا کی بن جاتا پھیرے کے لئے پتر کے ہاتھے آجی صاحب میں مکھن دا پیڑا دیکھو آیا پانی کلو دودھ پہنے جی روزانہ بکرے نوہ میں کہہ تیرے امی ابو گھر ہے میں کہہ تیرے مولا کہاتے کراویں وہ ترکی گھلے میں کہہ امی جی بکرے کو پانس کلو دودھ پلایا کبھی تجھے پائیا پلایا کے نہیں پھی امباجان یہ مکھن کا پیڑا کبھی تجھے روٹی پہ رکھے دیا پھر فٹے مو ایسے بپار کا ایسے بپاری کا کہ ماں کو سکی روٹی بھی نصیب نہ ہو بکرہ مکھن کے پرو ٹھکا گیا خدا پاک کی قسم ہے جس کے حصے میں اللہ نے چارہ رکھا تھا اس کے حصے میں چارہ ہے جس کے حصے میں اللہ نے دودھ مکھن لکھا اس کے حصے میں دودھ مکھن ہے لیکن اللہ کی نظام کو غلط مل کیا اللہ نے کہا پھر میں بھی تمہارا ربوں چکن پاکس لے کے آؤں گا لک اور پیک جانوروں کو تمہارے سامنے تڑپا تڑپا کے ماروں گا پھر میں اپنی خدای کا تمہیں ظہور دکھاؤں گا اور لوگوں توبہ کرو قربانی شوق نہیں قربانی عبادت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اللہ اکبر یہ شوق کوئی نہیں جب یہ عبادت شوق کے اندر آ گئی تو خدا نے قربانی ہے مارے موں کے اوپر مار دی کوئی کام تو ایسا ہو جس کام میں اللہ کی رضا ہو اب اسطالت علماء اکرام نے یہ فتوہ دیا یہ بھی پوچھنا منا ہے اور تسی جانور لے لیا اگلے کے پاس طاقت نہیں وہ نہ کرتے شرمندہ ہوگا اگر کسی نے جانور لے لیا تو یہ مسئلہ علماء نے فرمایا خبردار اسے یہ نہ پوچھو کنی دہ لیا ہے تجھے ظاہر اس کا نظر آ رہے جانور اس نے کلیا تجھے دس لاکھ کا دیا وہ ستر زار کا بتاتے بتاتے ترے آگے شرمندہ ہو جائے گا کسی کے بچے سے بھی نہ پوچھو ترے پہ انہیں قربانی لینی کے نہیں لینی اللہ اکبر وہ گھر جا کے باپ کا گرے بان نوچے گا اببا جی سارے ملے علیہ منوی لے کے دے اگر اس کے باپ نے خدا کو رو کے دکھا دیا تو کیا پتا خدا تیری میری قربانیا تیرے میرے مو پر مار دے مسلمانوں کا تو اتنا احساس ہے اللہ آخری بات مدینہ کی گلیوے سے گزراؤ احساس دیکھو میری پینا تو بھی کرے کر اگر اللہ نے تجھے چھوڑیاں دی تو غریبوں کو یوں کر کے نہ دکھایا کر بلکہ ڈھاک لیا کر اللہ نے اگر تجھے چھ ہزار کا جوڑا پینایا تو کسی ملے کی غریب نہیں جس نے بارہ سوکا پہنا اس کے سامنے پھول بوٹے نے دکھا بلکہ چادر اور لے یہ نہ ہو اس کا دل ٹوٹ گئے تو میرے گھر سے میرا اللہ نہ روٹ جائے گا جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اللہ انہوں کے مکان کے پاس سے گزرے اندر سے مونا گوش پکنے کی گوشبو آئی وہ تھے کھلو گے بوئے تھے کون سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صل اللہ علیہ وسلم وہ تھے رک گئے ساٹھے تھے کوئی روٹی کھان دے اللہ فقیر آجائے ہوئے نا تیرے لئے وقت لگنا تو گھالا تو گھالا بھائی تیرے لئے کمانے ایسا سے بول زمان سے گھٹیا چار چار گاریاں باہر کھڑیوں دس روپے دیتے مجھے موت آتا ایسے گھٹیا بول اللہ دروازہ کھٹ کھڑا ہے جنابہ وہ سعید خدری کا حضور کچھرا دیکھا اللہ کے نبی آپ میرے مکان پر تیرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی سمجھ گئے کہ خدا کے پیغمبر کو بھوک لگی ہاتھ پکنا اندر لے گئے کہا رسول اللہ آج آپ کی فیورٹ ڈش پکی ہے پسندیدہ کھانا کیا پکا بکری کا گوشت ہے بھونا پکا ہوا ہے آپ نے وہاں ڈھکنا اٹھا کے دیکھو دیکھ لیا اوہ کھڑا کھڑا مسالہ سالن تیار ہو رہا تھا عجیلہ کے نبی آپ بیٹھئے دستر خان خجورے کھائیے خوش اب فرمایا ابو سعید خدریہ جس محلے میں رہتا ہے اس محلے میں سارے تیرے جیسے ہیں یار ایک کے گھر آج گوشتی پک رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں سرکار فلانا گھر غریب کا اس گھر سے پرسو جنازہ اٹھا تھا پڑوس کے اندر چار یتیم بیٹیاں رہتی ہیں ابھی مدینہ کی گلی سے گزر کے آ رہا تھا وہ آگمی کہہ رہا تھا ابو سعید دعا کر چار دن سے میری کوئی دھاڑی نہیں لگی رحمت اللہ نے ابو سعید کی ہنڈیاں کی طرف دیکھا پھر آپ نے جناب ابو سعید خدریہ دلالہ انہوں کی طرف دیکھا پھر بھی تو بھونا ہوا گوشت کھائے گا ایس اللہ کیا کروں آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لے کے آئے پانی کا پیالہ لے کے آئے آپ نے سارا بھنے گوشت میں ڈال کے پتلہ زوربہ کر دیا فرمایا اور لے کے آئے پتلہ بلکل سالنسہ ہو گیا بوٹیوں چھپیں آپ نے فرمایا تین چار پیالے لے کے آئے جب پیالے لے کے آئے فرمایا سالن میں ڈال کے دے تو فلانی بیوہ کے گھر دے کے آئے یتین کے گھر دے کے آئے مسکین کے گھر دے کے آئے جب دیکھ لی حادی صاحب ساری خالی ہو گئی تو آپ نے دچ دیکھتی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھی حادی روٹی توڑ کے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو دی خادی خود پکڑی جب یوں کر کے پیندے میں یوں کر کے روٹی لگائی تو ابو سعید خدری رونے لگ گئے آپ نے فرمایا اس وجہ سے رو رہا ہے کہ تیری ہنڈی سے گوچھ ختم ہو گیا تیری ہنڈی ختم ہو گئی کہا نہیں یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ہلاکہ سے بچا لیا فرمایا ابو سعید تجھے خوش خبری نہ دے دو فرمایا جی عرض کیا رسول اللہ فرمایا تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے تیری ہنڈیا سے فقیر کھا گئے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا تو کھاتا میں راضی ہو جاتا آج تیری ہنڈیا سے مسکین کھا گئے اللہ کی عزت کی قسم جس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا آج تیرے دسترخان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا میرے بھا جی صاحب بتا میں سیرت یہ کہاں تلاز کروں میری بینوں بتو میں کس کے گھر میں جا کے سیرت تلاز کروں اگر بڑی جتھانی بیوہ ہو گئی تو درانی اسے روٹی ڈال لے کو تیار کوئی نہیں اگر ایک بھائی مر گیا تو دوسرے بھائی کی بیوی اس کے بچوں کو پاس بٹھانے کو تیار کوئی نہیں میں سیرت کہاں سے تلاز کروں یہ کلمہ ہم نے کس نبی کا پڑا جس نبی نے فرمانِ علی شان فروایا بیوہ عورت کے سامنے سوہاگن عورت کے ساتھ ہسنے کی اجازت کوئی نہیں اللہ اکبر عورت بیوہ اجڑی بیٹھی ہو شوہر کو اس کے سامنے بیوی کو تفہ دینے کی اجازت نہیں بھی شوہر کو مسکرات کی اجازت نہیں بات کرنے کی اگر وہ مسکرائے ہونے بھی پاکر ہوئے اللہ میرا بھی خندہ اس کے گل کردہ فرمائے اگر اس نے رونا شروع کر دیا یہ رونا کہی تیرے گھر میں نہ آ جائے دیل تو میرے نبی کی زندگی یہاں تک کہتی ہے اگر پڑوسی کا گھر غریب ہے اور تیرے گھر والا فروٹ لے کے آیا چھل کے اندر ہی کئی دفنہ دے یہ رات کے اندرے میں کالے یا ایسے شاپر میں جس میں چھل کے نظر نہ آئے اٹھا کے باہر بھیکنا اگر کسی غریب کے بچے کی نظر پڑ گئی اور اس نے چھل کے کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا خدا تجھے نعمتوں سے معروب نہ کر دے قبل کلمام نے کس پیارے ابی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا فرمائے تجھے پتہ ہے تیرے پڑوس کے اندر کوئی امیر نے اس کے گھر چھوٹا گوشت نہیں پکتا جب تیرے گھر چھوٹا گوشت پکے تو اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیا کر کئی خوشمو غریب کے ناک میں نہ چلی جائے لقد کانا لکن فی رسول اللہ یسوطن حسنا اور میری بینوں اور میری بچیوں میری دیوں اور میری وقت کی راب بیاب سریع اور میری وقت کی اللہ اکبر سے عابدہ شبانہ خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر کام کرنے والیوں کے سامنے بھی اکڑ اکڑ کے زیور کھول کھول کے پیسے گر گرنے دکھایا کرو اللہ اکبر اپنے آخری وقت ہے حضور کیا فرمانے اگر یہ گلاس تیرے بچے سے ٹوڑ جائے کہ نپت کوئی نہیں ہو رہا جڑگے اگر ملازمہ سے ٹوڑ جائے یوں نہ کہا کر تیرے پیودہ مالے اگر یہ آج برتن ماجنے پر آئی اللہ سے لکھوایا تھوڑی تھا یا اللہ جللہ سانو نے اس کے مقدر بیڑھ تھوڑی کیے تھے اگر اسے آج برتن ماجنے پر لگا دیا خدا کی قسم اسے نیوی نگاہ سے نہ دیکھ ورنہ اللہ تجھے بھی کسی کے برتن دونے پر مجبور نہ کر دے کسی کے گھر کے برتن ماجنے پر مجبور نہ کر دے یہ خدرت کی تقسیم ہے گجرا والا میں کسی کو پلازہ دے دیا کسی کو بزار میں ریڈی کھڑنی کرنے کی جگہ نہیں ملی یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے بندے کو چاہیے حال میں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے اللہ کی منشاہ پر بندے کو راضی رہنا چاہیے خدا پاک کی قسم یہ آج کے جمعہ کا یہ پیغام حسینی ہے یہ پیغام صدیقی فاروق عثمانی حیدری ہے یہ پیغام معاویہ ہے یہ پیغام صحابہ ہے یہ پیغام اہلِ بیت ہے یہ پیغام بناتے رسول ہے ازواجِ رسول ہے یہ اللہ کا پیغام ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے آجاؤ اس پیغام کو اپنانے کی اس پر عمل کرنے کی آب میں نیت کریں توبہ کے ساتھ نہیں امید رہی امن کے ساتھ سارا وجبہ تین مرد با اللہ کے دربار میں ہیں مائے بہنِ بیٹیاں مرد زور سے اور بچیاں میری آہستہ سے کہیں یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ جن کو یقین ہے اللہ ابھی گناہ ماف کر دے گا وہ فرمائیں یا اللہ میری توبہ میری بہنوں تم بھی کو یا اللہ میری توبہ مرد اللہ اکبر حضور کی جنگی کو اپنانے کی اور عورتیں پہ کردار بنانے کی نیت کریں اور پھر کہہ دیں یا اللہ میری توبہ پانچ وقت کی نماز کی سوم و صلات کی پردے حیار اس کے حلال غیرت ایمانی کی مخلوق خدا سے محبت اللہ کی مخلوق کی خیر خائی کی اور دنیا کے اندر رہ کے آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ سے معافی بھی مانگیں اور انیت بھی کریں پھر کہیں یا اللہ منی توبہ